افغانستان کا پرچم جو کہ ان ٹرکوں کے اوپر لگا ہوا تھا وہ پرچم اتارا پاکستانی ٹرک جو کہ تجارت کی گھر سے سامان لے کر جا رہے تھے ترخم بارڈر سے افغانستان کے اندر وہاں پہ ان پر پاکستانی پرچم لگے ہوئے تھے جنہیں وہاں کے لوگوں نے یعنی جو طالبان کی سیکیورٹی تھی انہوں نے روکا ہے اور وہاں سے پاکستانی پرچم کو اتار کر پاکستانی پرچم کی تظلیل کی ہے اور یہ تک کہا گیا کہ اس پرچم کو آگ لگا دیں گے اور ناظرین یہ سارا کچھ کہا گیا کس کی ان ساری چیزوں کو اور یہ سارے ڈائیلوگز بولنے والا کون تھے ناظرین یہ طالبان تھے وہ طالبان جن کے لیے پاکستان نے پوری دنیا سے مقابلہ کیا ایک انتہائی افسوسناک اور ایک انتہائی تشویشناک ویڈیو سامنے آئی تورخم بارڈر پر پاکستان سے امدادی سامن یومینٹیرین ایڈ اور انسانی ہندردی کی بنیاد پر سامن سے لدہ ہوا ٹرک جیسے ہی تورخم بارڈر کروس کرتا ہے اسے وہاں پر طالبان کے کچھ لوگ جو ہیں جو جنگ جو ہیں جو کہ طالبان کے حاضر سرویس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی پر معامور لوگ ہیں انہوں نے نہ صرف اس پورے کے پورے معاملے میں پاکستان کا پرچم جو کہ ان ٹرکوں کے اوپر لگا ہوا تھا وہ پرچم اتارا بلکہ اس کی بے حرمتی بھی کی اور ویڈیو کلپ کے اندر یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیئے کہ اس پرچم کو ہم جلا دیں گے اس سب کے بعد ایک پوری سوشل میڈیا پر ایک تشویش کی لہر بھی دوڑی اور ایک توفان کھڑا ہو گیا کہ یہ کس جانب کو معاملات جا رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا جو ہے اسے اس طرح سے اتارنا اسے اس کی توہین کرنا جھنڈے کی اور پھر جھنڈے کی بے حرمتی کر کے کہنا کہ ہم اسے جلا دیں گے صرف پشتون صرف پتھان اور اس طرح کی باتیں جو ہیں اور وہ بھی ایک ایسے وقت کے اندر جب افغانستان یومینیٹیرین ایڈ پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں طالبان کی گورنمنٹ پوری دنیا سے ایڈ مانگ رہے ہیں اور پاکستان انسانی اندردی کی منعادوں پر تین سیون تھرٹی تیارے بھیج چکی ہے پاکستان جو ہے وہ اب ٹرک بھیج رہے روزانہ اس کے اندر دوائیاں ہیں اس کے اندر کھانے کا سمان ہے راشن ہے اور تاکہ ایک انسانی بہران جو ہے وہ جنم نہ لے افغانستان کے اندر ایک ایسے جیسچر کے اوپر پوری دنیا پاکستان کے اندر کتنی قدرتی آفات آتی رہی ہیں پاکستان کے اندر پوری دنیا سے ایڈ آتی ہے ان کے پر جھنڈے لگے ہوتے ہیں لوگوز لگے ہوتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے لیکن اس طرح کے اناثر جو ہیں یہ پاک افغان طالبان تعلقات جو ہیں ان کے اندر بہت بڑی درار ڈال سکتے تھے ناظرین آج ہوا یہ ہے کہ پاکستانی ٹرک امداد لے کے افغانستان میں پہنچ رہے تھے اور جو ہی یہ طرخم سے آگے بڑھے تو ان ٹرکوں کو جو ہی آگے نکلے تو اس کے آگے پاکستانی پرچم لگے ہوئے تھے اس پاکستانی پرچم کو اتار کے اس کی بے حرمتی کی گئی اور یہ تک کہا گیا کہ اس پرچم کو آگ لگا دیں گے اور ناظرین یہ سارا کچھ کہا گیا ڈائلوگز بولنے والا کون تھے ناظرین یہ طالبان تھے وہ طالبان جن کے لیے پاکستان نے پوری دنیا سے مقابلہ کیا وہ طالبان جس کے لیے پاکستان نے پوری دنیا سے ٹکر لی اور وہ طالبان جن کو آج بھی جن کی حکومت کو منوانے کے لیے طالبان کوشش کر رہا ہے کہ چلو یا دنیا کے کہا کہا جائے کہ ان کی مدد کرو ان طالبانوں نے پاکستان کے جھنڈے کو پھاڑا اور پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگانے کی باب کی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں جس طرح سے پاکستانی پرچم کو اتارا جارہا ہے اور اس کی بے حرمتی کی جارہی آج پوری آپ اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں پورا ویسٹن میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں انڈین میڈیا ان فیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو آج اسی ویڈیو کے چرچے ہیں تو میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ مزید چیزیں شیئر کرتا ہوں ویڈیو لگتا یہ ہے کہ کوئی گیم نکال کے ڈیسائیڈ کر کے اس کاروائی کو کیا گیا ہے اس کی ویڈیو شوٹ کی گئی ہے اور اسے جان بجھ کے دنیا میں پھلایا گیا ہے لگتا یہ ہے کہ طالبان کے اندر کوئی ایک فیکشن ایسی ہے یا کوئی بیرونی ایجنٹ کسی نے ایسا کام کیا ہے جس نے پاکستان اور طالبان کو دور کرنے کی آپس میں کوشش کی ہے جس نے پاکستان کو دور کرنے کی طالبان اور پاکستان کو آپس میں پھوٹ پڑوانے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے اور اس واقعے کو استعمال کیا کیا ہے ناظرین اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کی جو کاروائی کو کر سکتا ہے وہ ہمارا ایکسٹریم دشمن ملک کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کہیں کہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو بھارت کی سازش نظر آتی ہے مجھے پتا ہے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں لیکن میں کیا کروں الٹی میٹلی جب آپ اس کی روڈ کاؤس دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ بھارت کی کاروائی ہے ناظرین یہ کاروائی بھارت کی کاروائی ہے اور بھارت کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا ہے کیونکہ الٹی میٹلی نقصان ہوا ہے اور یہ طالبان سے ہمارا احتجاج ہے اگر آپ کے لوگوں کی جانب سے آپ کی جانب سے اگر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے دیکھیں میں نے مجھے پتا ہے کسی نیر لیڈرشپ کا خصور نہیں ہے مجھے پتا ہے کسی نیر لیڈرشپ اس بارے میں بڑا دکھی بھی ہے لیکن اگر کسی کمانڈر کے انڈر دیکھیں فوج میں ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی فوجی کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کا کوٹ مارشل ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی پرچم کی بہرمتی کی طالبان کو چاہیے کہ انہیں پکڑ کر انہیں قرار واقعی سزا دے کہ اس کے ثبوت پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے رکھیں اور پاکستان کے سامنے رکھیں ان ثبوتوں کو کہ جس میں یہ پتا چلے کہ ان کے خلاف کروائی ہوئی ہے ادر وائز ناظرین ہمیں اس واقعے سے میں یہ کہہ رہا ہوں بہت یہ ہے کہ پاکستانی مجھے تو بہت دکھ پہنچا ہے میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے دیکھیں جتنی طالبان کے حکمے کوریج میں نے کیا ہے شاید یا پاکستانی جتنے جنرلس نے کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ فریڈم فائٹرز تھے یہ فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے تو ان طالبان کے جگہ کوئی بھی ہوتا جو فریڈم کے لیے لڑ رہا ہوتا تو ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں جو حق پہ بھی ہوتے پہلی وہاں تو ہم نے ان کے لیے بات کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پرچم کی عزت کو بھول گیا نہیں ہم اس کے تقریم اور عزت کو نہیں بھولے اور نہ ہم کسی کو بھولنے دیں گے لہٰذا we want a serious action a serious action from afghanistan and serious action from طالبان پہلے ہم بات کرتی ہیں کہ آج پاکستانی ٹرک جو کہ تجارت کی گھر سے سامان لے کر جا رہے تھے ترخم بارڈر سے افغانستان کے اندر وہاں پہ ان پر پاکستانی پرچم لگے ہوئے تھے جنہیں وہاں کے لوگوں نے یعنی جو طالبان کی سیکیورٹی تھی انہوں نے روکا ہے اور وہاں سے پاکستانی پرچم کو اتار کر پاکستانی پرچم کی تضلیل کی ہے